خاتون کا میرے پاس فون آیا پانچ چھ سال پرانی بات ہے یورپ سے وہ کسی مولوی صاحب پر عاشق ہو گئی تھی کوئی عالم کا انہوں نے مجھے نام بھی بتایا اور وہ تھی شادی شدہ اب وہ کیا تھے وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ مجھے ان عالم سے عشق ہو گیا ہے ان کے بیانات سنتی ہوں ان کے ویڈیو دیکھتی ہوں اور میں پاگل ہو گئی ہوں تو میں نے کہا آپ میریڈ ہیں آپ شادی شدہ ہیں آپ کو اپنے شہر کے علاوہ کسی اور سے عشق نہیں ہونا چاہیے کہنے لگی نہیں میں بس یہ دعا کرتی ہوں مجھے جنت میں مل رہا ہے کیا دعا کرتی ہوں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ یہاں اگر میں کروں گے تو یہ میرے شہر کے ساتھ بے وفائی ہے یہ سب ہو رہا ہے مارکیٹ میں آج کل اس لئے بتا رہا ہوں میں کوئی انوکھی باتیں نہیں کر رہا تو میں نے کہا کہ آپ یہ دعا نہ مانگیں کہ وہ آپ کو کہاں مل جائیں جنت میں کیونکہ جنت میں جب آپ جاؤگی تو اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کرے گا آپ کو وہاں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اب ان کو یہ اشکال تھا کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جنت میں تو پرانا والا ہی ملے گا ٹھیک ہے نا جنت میں کون ملے گا وہی والا جو اپنے ساتھ یہاں سے جائے گا ان کو یہ اشکال تھا تو میں نے ان سے کہا کہ جنت میں پرانا والا ملے گا مگر وہ پرانا رہے گا نہیں اس کی رپیرنگ ہوگی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا جتنے بھی اس میں ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں وہ سب کی فیلنگ ہوگی اچھی طرح رپیرنگ کے بعد آپ کو ملے گا تو انشاءاللہ آپ کو اتنا اچھا لگے گا کہ آپ کو وہ والے صاحب بھول جائیں گے جن کو آپ سوچ رہی ہو اور میں نے کہا یہ بھی ہوگا کہ اللہ آپ کے ذہن سے جنت میں یہ چاہت نکال دے گا ان کی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی تو میں نے کہا پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ جنت میں جاؤ گی نہیں پھر یہ دماغ سے نکال دو کہ جنت میں مجھے وہ ملیں گے کیونکہ جنت میں وہ جائیں گے جو اپنے دل کو اس قسم کی محبتوں سے ناجائز محبت سے پاک کر لیں اور یاد رکھو علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ دل کو ناپاک اور ناجائز محبت سے پاک کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے لیکن اس کے اسباب اختیار کرنا اپنے اختیار میں ہے حکیم علماء سے کسی نے لکھا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا میری وہاں شادی بھی نہیں ہو سکتی میں نے اس سے تعلق ختم کر دیا اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دیا مگر وہ دل سے پھر بھی نکلتی نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پہ کیونکہ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر لیا مگر پھل بھی غیر شعوری طور پر دل میں تکلیف ہوتی ہے یاد آتی ہے تو نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ملے گا بلکہ اس پہ سبر پہ ثواب ملے گا بات نہیں آنی میرا خالے سمجھنے ثواب ملے گا کہ بھئی دل میں محبت ہے مگر اس محبت کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو رہا کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوگا تو دل تو غیر اختیاری چیز ہے نا کہیں بھی جا سکتا ہے بیٹھے بیٹھے کسی پہ بھی آ سکتا ہے تو یہ آج کل مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے آج کل تو لڑکوں کو بھی عشق ہو جاتا ہے پھر وہ پاگل ہیں دیمانے بنے ہوئے ہیں یونیورسٹیوں میں ایک لڑکے نے بتایا کہ میں کوئی ایڈوکیشن میں تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا میں بچتا تھا لڑکیوں سے دور رہتا تھا بڑی عفیف پاک دامن زندگی گزر رہی تھی ماں باپ نے پکڑ کے زبردستی کو ایڈوکیشن میں ایڈمیشن کرا دیا اب جب ایڈمیشن کرایا ہے کہہ رہے ہم بچتے رہے بچتے رہے بچتے رہے کب تک بچتے بل آخر آنکھ مٹکا ہو گیا پہلے آنکھ مٹکا ہوا اس کے بعد پھر گف شپ اس کے بعد پھر دوستی پھر معاشقہ ہو گیا کہہ رہے ہیں وہاں میری شادی نہیں ہو سکتی اگر میں ان کے گھر گیا نا کچھ میرے اپنے الفاظ بھی ہوتے ہیں تعبیر میں پورے پورے ان کے نہیں ہیں میں سمجھانے کے لیے اپنے الفاظ کا تڑکہ لگا دیتا ہوں کہ میں اگر ان کے گھر رشتے لانے گیا تو وہ لوگ میرے پیچھے کتے چھوڑ دیں گے یعنی کوئی وہ حساب کتاب بنتا ہی نہیں ہے نا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے اب میں کیا کروں اب میں نے کہا آپ آ رہے ہو میرے پاس اب میں کیا کروں پہلے آپ الٹی الٹی چیزیں کھاؤ اپنے آپ کو بیمار کرو جب مرنے لگو تو مولی صاحب کے پاس آگے بولو اب میں کیا کروں یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا میں نے کہا اب آپ یہ کرو وہ کام کرو جو حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک عاشق کو بتایا تھا حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا وہ کسی گھوسن پہ گھوسن ہوتی ہے نا جو دودھ بیچنے والے کی بیوی کو گوالن کہتے ہیں تو اس کو اس زمانے میں گھوسن کہتے تھے شاید دودھ بیچنے والے ہوتے ہیں نا تو ان کی جو عورت ہوتی ہے گھر کی وہ دودھ بیچنے والی عورت تو وہ گوالن ہوتی ہے نا گوالن تو اس کو گھوسن پہلے اردو میں شاید کہتے تھے تو وہ کوئی خوبصورت تھی تو ایک دودھ خریدنے جاتا تھا ایک بندہ اس سے تو ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ عاشق ہو گیا تو اتنا پریشان ہو گیا کہ وہ دماغ میں اس کے دل میں بیٹھ گئی ہو اس میں خواتین کا بھی بڑا قصور ہوتا ہے ایک بات یاد رکھو یہ خواتین سب ایسے نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ بعض خواتین بندے کو پہلے فری کر آتی ہیں فری کر آتی ہیں اس سے ہس ہس کے باتیں ہیں بڑے اسٹائل میں مختلف انداز سے باتیں ہیں وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے لٹو پھر جو ہے نا اس کو جب وہ لٹو ہو گیا ایک واقعہ ایسا ہوا ہے ایک مولوی صاحب کا یہ سچا واقعہ ہے ایک مولوی صاحب نے مجھے بلواستہ بتایا برائراز نہیں کسی لڑکی نے ان کو فون کرتی تھی اور ہو ہا 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 ہی بڑے فری اسٹائل میں بات کرتی تھی وہ بیچارے شروع میں تو تھوڑے ریزرور رہے پھر آہستہ آہستہ وہ انسان ہے غلط کیا انہوں نے لیکن دل آگیا ان کا بھی اور تھے پہلے سے میریڈ تو وہ بھی فری ہو گئے اب جب وہ فری ہوئے تو وہ ان کو دل دماغ میں وہ چھا گئی لڑکی تو وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پھر دماغ سے وہ بیٹھ بیٹھ گئی نا لڑکی بھی کماری بلکل کماری لڑکی تھی تو اب وہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تنی فری اسٹائل میں اس سے ہس ہس کے بات کر رہی ہے تو شاید اس کے بھی دل میں کچھ ہوگا تو کیوں نہ ٹرائی کر کے دیکھ لو نگاہ کا پیغام دے دو ان بیچاروں کی کمبختی آئی بھی تھی مولی صاحب کی جانا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے ویسے ہی فری ہو رہی ہے انہوں نے ٹرائی کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ جو اس نے بھر بھر کے سنائی ہے میں تمہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں میں تمہیں اپنے روحانی بزرگ سمجھتی ہوں تمہاری حمد کیسے ہوئی اب وہ بیچارے جانا کیونکہ اس طرح بیزتی انہوں نے کبھی سنی نہیں تھی میں نہیں ہوں کئی آپ سمجھنے اپنا واقعے کسی اور پر رکھ کے سنا رہا ہوں بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اپنا ہے میرے ساتھ ایسا نہیں ہو الحمدللہ تو وہ بیچاروں کی اتنی بیچارے کی بیزتی ہوئی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ برہرہ سننے نے مجھے نہیں بتایا ان کے کسی باستے سے مستقی یہ واقعہ پہنچا تو اس لئے آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں اگر کالج میں سکول میں یونیورسٹی میں کوئی ذرا سی فری ہو جائے کرے تو یہ نہ سمجھا کرو کہ اس کے دل میں وہی کچھ خیالات ہیں جو آپ کے دل میں بھی ہیں وہ بیچاری بیسی بھائی سمجھ کے بعد وہ فری ہو رہی ہوتی ہے وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرے چچا ہیں میرے انکل ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ خامخہ میں جو ہے وہ فری ہو رہے ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ کوئی عشق معاشقہ ہو گیا تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے بندہ دماغ میں بٹھا لیتا ہے اپنے چیزیں ہوتا ہوتا سامنے والے کو کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے زیادہ نہیں ان چیزوں کو اور یہ ایک دفعہ دماغ میں عشق مسلط ہو جائے انسان کی صحت برباد انسان کی خاندانی زندگی برباد سب برباد تو اس کا علاج کیا ہے صرف ایک علاج ہے اس کا بلکہ وہ علاج نہیں ہے علماء کہتے ہیں وہ پرہیز ہے علاج اس کے علاوہ ہے تو وہ پرہیز کیا ہے جو حکیم علماء نے بتایا کہ وہ آیا کہنے لگا میں دودھ بیچنے والی پہ عاشق ہو گیا ہوں میں کیا کروں تو حکیم علماء نے کہا کہ علاج تو ہم بات میں بتائیں گے پہلے کچھ پرہیز ہیں وہ کر لو تو پھر ہم انشاءاللہ میڈیسن بھی دیں گے دوا بھی دیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے پرہیز یہ ہے کہ وہاں سے دودھ لینا چھوڑ دو دودھ پہ سب سے پہلی بات دودھ وہاں سے لینا چھوڑ دو ایک بات نمبر دو جان بوجھ کر کبھی اس کا خیال دل میں مت لاؤ جان بوجھ کر کا مطلب ہے کہ غیر اختیاری خیال اگر آ جائے وہ تو غیر اختیاری ہے وہ تو اپنے اختیار نہیں جان کر مت سوچو کہ اسپیشل اسی کو سوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تیسری بات اس سے کبھی بات مت کرو کہیں بھی چلتے پھرتے گزر ہو جائے بات چیت کرنے کی کوشش کتنا ہی ضروری کام ہو چوتھی بات اس کی طرف کبھی دیکھو نہیں کہیں نظر پڑ بھی جائے نا پتہ چل جائے کہ وہ آ رہی ہے یہ جا رہی ہے نظر گھمالو وہاں سے کچھ عرصہ اس پر عمل کرنا پڑے گا تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا مجھے تو دودھ چاہیے ہی نہیں ہوتا وہ کہہ رہا ہے مجھے تو دودھ چاہیے ہی نہیں ہوتا میں تو ویسے ہی دودھ خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں تو حکیم علمہ کے پاس رکھا ہوتا تھا ایک کوڑا جو ایسے فالتو ٹائمز آیا کرنے آتے تھے نا ان کا تو ان کے لیے کیا رکھا ہوتا کوڑا تو وہ یا تو کوڑا انہوں نے دکھایا یا کوڑے کا واقعہ الگ ہے تھپڑ کا الگ ہے یا اسی واقعے میں ہے کہ کھیچ کے لگایا اس کے ایک زور سے تھپڑ پہلے زمانے میں لوگ علمہ کا احترام کرتے تھے اگر یہ بڑے بزرگ آقابر کسی کو تھپڑ بھی مار دیتے تھے تو لوگ اس پہ تکبر نہیں کرتے تھے بس چھیک ہے حضرت بڑے بزرگ ہیں تھپڑ کھا لیا تو کوئی بہت سادہ سمجھتے تھے لوگ تو یہ کھیچ کے لگایا زور سے تھپڑ اور بولا کہ علاج کرانے آتے ہو مگر ڈاکٹر کی بات مانتے نہیں ہو کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے علاج کرانے اور ڈاکٹر کے ٹیکہ لگاؤں گا وہ کہے کہ نہیں ٹیکہ تو نہیں لگاؤں گا وہ کہے یہ دوا کھالو گا یہ والی بھی نہیں کھاؤں گا ڈاکٹر لات مار کے بھگائے گا کی نہیں بھگائے گا تو حکیم علمہ نے زور سے لگایا تھپڑ وہ بچارہ بھاگ گیا بھاگ کے اگلے دن آیا کہہ لے گا وہ عشق میرا ختم ہوگی بھاگ کے پاس جائے